موسیقی تو ہم نے دوائیاں چھپا لیں اور ان کے دام بڑھا دیئے جب ہمیں معلوم ہوا کہ پولیس ہم پر چھاپا مارنے والی ہے تو ہم نے وہی دوائیاں گندے نالوں میں فکوا دیئے مگر آدمی کی امانت کو آدمی کے کام نہیں آنے دیا مجھے اپنے بدن سے سڑی ہوئی لاشوں کی بو آتی ہے اپنے ہر سانس میں مجھے دن توپے ہوئے بچوں کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں بانی ٹھیک کہتا تھا میں آدمی نہیں ہوں میں ایک خونی درندہ ہوں جن دوائیاں سے اس کی جان بچ سکتی تھی ان کا ایک ڈھیر ہمارے گدام میں بن تھا مگر بانی کے پاس دام نہیں تھے وہ مر گیا میرا بھائی مر گیا اپنے ہمدرد بھائی کی محبت کا یہ بدلہ دیا میں نے ان سے اپنے ہاتھوں سے اس کا گلہ گھونٹیا ان ناپاک ہاتھوں پر بانی کا مقدس خون لگا ہوا ہے یہ داک یہ دھبے کبھی نہیں دل سکتا میرے ماتھے پر لگا ہوا کلن کبھی نہیں مٹھ سکتا کبھی نہیں مٹھ سکتا ہم جیسے زلیل کتوں کے لیے آپ کے قانون میں شاید کوئی مناسب سزا نہیں ہوگی ہم اس دھتی پر سانس لینے کے لائق نہیں ہیں ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں انسانوں میں رہنے کے لائق نہیں ہیں ہمارے گلے گھونٹ دو اور ہمیں دہکتے ہوئی آگوں میں جلاو ہماری بدبودار لاشوں کو شہر کی گلیوں میں ٹھکوا دو تاکہ وہ مجبور وہ غریب جن کا ہم نے ادھکار چھینہ ہے جن کے گھروں پر ہم تباہی لائے ہیں وہ ہماری لاشوں پر تھوکے اور اپنی ڈھوکوز ہے ہمارے گندے جسموں کو رون دیا دیں آران سے زندہ رہنا ہر آدمی کا ادھکار ہے مگر اس طرح دوسروں کو لوٹنا لوگوں کی روٹی چھیننا غریب اور معصوم لوگوں کو بیوپار کے نام پر برباد کرنا آج بات کرتے ہیں انریلیزڈ فلم کالا آدمی کی اس فلم کا نرمان ٹریجیڈی کنگ ڈلیپ کمار کے بھائی ایوب خان پچاس کے دشک میں کرنے والے تھے ایوب ڈلیپ کمار کے بڑے بھائی تھے ان کے علاج کے خاطر ہی ڈلیپ کمار کا پورا پریوار پہلے بومبے اور باد میں دیولالی آب سے تھے فلم کالا آدمی کی کہانی بھی ایوب خان نے خود لکھی تھی فلم کا نردیشن رمیش سہگل کرنے والے تھے رمیش سہگل نے ڈلیپ کمار اوینیت آنریلیزڈ مووی شکوا کے بھی نرماتا تھے اور شہید فلم انہوں نے ڈلیپ کمار کو لے کر بنائے تھے فلم کالا آدمی کی کہانی کوئلے خادان کے سرمیکوں پر ان کے جیون کے سکھ دکھ پر آدھاریت تھی ڈلیپ کمار کوئلہ خادان سے کوئلہ نکالنے والے ایک ملکٹا کے کردار نبھانے والے تھے فلم کی شوٹنگ کی تیاریوں آدھی کے لیے ڈلیپ کمار اور نرماتا رمیش سہگل نے بیہار ستھیت دھنباد اور جھریہ کے کوئلے خادانوں کا دورہ بھی کیا تھا آیوب خان کے 1954 میں ہوئے ندھن کے کارن اس فلم کا نرمان آخرکار نہیں ہو سکا لیکن اپنے انتقال سے پہلے اس کہانی کو آیوب خان نے پاکستانی نردیشک لکمان کو بھیٹ میں دیا تھا اس پر آدھارت پاکستانی فلم آدمی نے کئی ایوارڈ بھی جیتے تھے فلم کالا آدمی کے سنگیت مدن موہن جی دینے والے تھے مگر یہ فلم آخرکار شیلپڈ ہو گئی مدن موہن جی کے سنگیت نردیشن کے ساتھ گھوشیت ڈلیپ کمار اور مینہ کماری ابھینیت ایک اور فلم بینک مینجر بھی نہیں بن پائی تھی اور ڈلیپ کمار اور مدن موہن کو ساتھ کام کرنے کا افسر اور کبھی نہیں ملا کالا آدمی اس شیرشک کے ساتھ بعد میں دو فلمیں بنائی گئی پہلی بار 1960 میں اشوک کمار محمود اور شیامہ کے ساتھ اور بعد میں 1978 میں سنیل دت سائرہ بانو اور پران صاحب کے ساتھ 1963 میں پاکستان میں بھی کالا آدمی ٹائٹل سے ایک اردو فلم بنی تھی کوئیلے کھدانوں کے سمیکوں کے جیوان کے سکھ دکھ اور شنگھرش کے بارے میں 1988 میں امیتاب بچچن سٹارر فلم کالا پتھر اور 1983 میں شترگن سینہ دوارا نیرمیت کالکا جیسے فلمیں بنائی گئی تھی موسیقی